بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول اللہم اصلح لي دین الذي هو عصمت امری واصلح لي دنيای التي فيها معاشی واصلح لي آخرتی التي فيها معادي واجعل الحياة زیادة لي في كل خیر واجعل الموت راحة لي من كل شر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ دعا آپ نے مانگی کہ اے اللہ میرے لئے میرا دین بہتر بنا دے جس سے میرا پورا معاملہ جڑا ہوا ہے اور میری دنیا میرے لئے بہتر کر دے جس سے میرا معاش وابستہ ہے میری زندگی جڑی ہوئی اور میری آخرت میرے لئے بہتر فرما دے جہاں مجھے پلٹ کر جانا ہے اور زندگی کو خیر کی زیادتی کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا یہ بڑی جامع دعا ہے اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کو عصمت الامر قرار دیا ہے یعنی تمام چیزیں تمام معاملات اسی سے جڑے ہوئے ہیں دین اگر صحیح ہے تو سب صحیح اور اگر دین صحیح نہیں تو پھر سب حرام اسیے اس کو عصمت الامر کہا گیا عصمت الامری میرے معاملے کہا گویا کہ سب کچھ اسی پر منحصر ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر سب ٹھیک ہو جائے اس لیے کہ دین اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو اللہ نے انسان کو دنیا میں دیا ہے تاکہ اس کے مطابق وہ زندگی گزارے زندگی کے تمام معاملات اس کے مطابق ہو اس میں چونکہ یہ پوری زندگی سے متعلق ہے آدمی کی ضروریات دنیا کی اور تقاضے ان کا تعلق دین سے کہا جاتا ہے ورنہ تو سب کچھ دین ہی ہے جس کو ہم دنیا کہتے ہیں وہ بھی دین لیکن جو ایک تخصیم ہم نے طور پر کر رکھی ہے کہ جو چیزیں ہماری ضروریات سے متعلق ہیں ان کو ہم دنیا سمجھتے ہیں اور جو چیزیں ہمارے آخرہ سے متعلق ہیں ان کو ہم دین کہتے ہیں اور نہ سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب دین اسی لئے سب سے پہلے بنیادی طور پر کسی کا تذکرات صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرمایا اور اس کو عصمت و امری کا یعنی تمام چیزوں کا تعلق یہی سے ہے یہی سے جڑا ہوا ہے اگر دین ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے دنیا کی زندگی بھی ٹھیک ہو جائیں اور وہاں کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اس لیے کہ الدنیا مضرعت العاخرہ کہا گیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے دنیا جب آخرت کی کھیتی ہے تو ظاہر ہے کہ آخرت کی کامیابی کیسے مل سکتی ہے جب تک کہ دنیا صحیح نہ گزرے دنیا میں کھیتی صحیح کرے گا تو اس کا محصول آخرت میں ملے گا تو اس لیے یہ دنیا کے جو معاملات ہیں جب یہاں یہ معاملات درست ہوں گے اور دین کے مطابق ہوں گے یعنی شریعت کے مطابق ہوں گے دین کیا ہے دین کہتے ہیں شریعت یعنی چلنے کا راستہ چلنے کا راستہ یہ دنیا گویا کہ ایک سفر ہے جس میں آدمی چلنا ہے اب یہ سفر کس طرح گزرے گا کس طرح چلنا ہے آدمی کیسی زندگی گزار نہیں ہے اس کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری شریعت دی ہے اس کا نظام دیا ہے یہ نظام درست ہے سب کچھ ٹھیک ہے یہ سارے معاملات ٹھیک ہیں اور اگر یہ نظام درست نہیں ہے تو کہاں پر آدمی کس خندق میں گرے پتہ نہیں آدمی دنیا کے کاموں میں لگا ہے حلال و حرام کا اس کو احساس نہیں ہے گویا کہ دین کا خیال نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ حرام حاصل کرنے کے بعد وہ جو اس کے خون کا جز بنے گا تو اس کے آگے سارے معاملات خلاف ہو جائیں اور وہ اثر اس کی نسلوں میں منتقل ہوگا وہ اثر اس کی نسلوں تک منتقل ہوگا تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہمارے دین کا معاملہ ٹھیک ہو جائے جس پر گویا کہ ہماری تمام چیزوں کا معاملات کا مدار ہے سب چیزیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں اگر دین ٹھیک ہوگا سب ٹھیک ہو جائے اس لئے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر یہ یہ جامعیت ہے اس دین کی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام دیا ہے اس اسلام کی یہ خوبی ہے کہ ایسا اس میں نہیں کہا گیا کہ تم دنیا چھوڑ دو ہمیں حکم ہے کہ ہم دنیا اختیار کریں لیکن اس کو صحیح طریقے پر برتے اس لئے اس کے لئے بھی دعا فرمائی کہ اللہ میری دنیا بھی ٹھیک کر دے جس سے میرا معاجرہ ہوا ہے اس سے میرا معاش جڑا ہوا ہے جو زندگی کے تقاضے ہیں وہ تقاضے جڑے ہوئے ہیں تو یہ دنیا ٹھیک ہوگی تو اس سے مدد ملے گی دین کے معاملات اگر دنیا ٹھیک نہیں ہے تو بہت پسائل پیدا ہو جائیں گے بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر دنیا صحیح نہیں ہے آدمی کی پریشانیاں ہیں آخری حد تک تو اس کا دین بھی بات مطبع امتحان میں پڑ جاتا ہے اس لئے ایک حدیث میں پناہ مانگی گئی اس فقر سے جو کفر تک پہنچا دے حدیث میں ہے کہ جو فقر آخری حد تک ہوتا ہے تو کبھی کبھی ڈڑی ہوتا ہے کہ کفر تک نہ پہنچا دے اس لئے کہ آدمی کے پاس پھانے کو نہیں ہے پہننے کو نہیں ہے اور بلکل قسم پرشی کے عالم میں وہ ہے تو اس کو کیا یاد آئے گا کچھ بھی یاد نہیں رہے گا بلکہ اس کا ڈر ہے کہ جبان سے ایسی نامناسب باتیں وہ نکال دے گا کہ کفر تک وہ باتیں اس کو پہنچا دیں گے اس سے تو پناہ مانگی گئی اور دنیا کے ٹھیک ہونے کی دعا کی گئی کہ اللہ یہ دنیا جس سے میرا معاد جڑا ہوا ہے اس کو بھی ٹھیک کر دے تاکہ ہمارے اور دوسرے معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں ٹھیک کر دے کا مطلب یہ ہے کہ نظام درست ہو جائے جو ہمارے تقاضے ہیں وہ تقاضے بہتر طریقے پر پورے ہو جائیں دنیا کے تقاضے یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ عیش عشرت مانگ رہا ہو آدمی عیش عشرت تو آدمی کو غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے دولت زیادہ ہو جائے تو آدمی کو پھر ایسی باتیں دماغ میں آ جاتی ہیں کہ اس کو غلط راستے کی طرف پھر لے جاتی ہیں وہ بھی ایک امتحان ہے اور بہت بہت امتحان اور دنیا کی اس امتحان میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں لاکھوں میں ایک آدھ دو چار جو پورے اترتے ہیں وانا اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں تو یہاں جو دعا کی گئی ہے دنیا کی زیادتی کی دعا نہیں کی گئی اس کے بہتر ہونے کی دعا کی گئی اس کے ٹھیک ہونے کی دعا کی گئی کہ ہماری ضرورتیں ہیں ان کو ضرورت کہا جاتا ہے اللہ ان کو بہتر کر دے ان کا تعلق کمالیات سے نہیں ہے ایک ہوتی ہیں ضروریات اور ایک ہوتی ہیں کمالیات ضروریات تو ایسی ہیں کہ اگر نہ ہو تو آجی پریشانی پڑھ جائے لیکن کمالیات کا آدمی کے اندر تقاضہ پیدا ہوتا ہے تو آدمی کو بہت تجاوز تک پہنچا دیتا ہے آگے لے جاتا ہے اور آدمی غلط راستے کی طرف پڑھ جاتا ہے اس سے بھی بہت جگہوں پر پناہ مانگی گئی تو اعتدال ہو کہ ہماری زندگی بہتر گزر جائے اور یہ زندگی بہتر ہوگی معتدل ہوگی تو ہمارے دین کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں اور ہمارا نمازوں میں بھی جی لگے گا دوسرے کاموں میں دین کے جی لگے گا پر نہ یہاں آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آیا اور دماغ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے کہ تو کھانے کو نہیں ہے بچے بھی بھوکے ہیں رو رہے ہیں پریشان ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اب ہم کیسے اس کا انتظام کریں یہ اگر دماغ میں بات بیٹھی رہے گی تو نہ اس کا نماز میں جی لگے گا نہ روزے میں جی لگے گا نہ دین کے کسی کام میں جی لگے گا اس لیے دعا کی گئی کہ اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے جس سے میرا معاد جڑا ہوا ہے اور آخرت کو بہتر فرما دے جس سے میرا معاد جڑا ہوا ہے جہاں مجھے پلٹ کر جانا ہے جو اصل زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی تو بہرحال گزر جائے گی یہاں بھی اگر دنیا کے سلسلے میں بھی آدمی امتحان میں پڑ گیا تو وہ بھی ایک مسئیبت بن جائے گی کہ دین بھی ہمارا خطرے میں پڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اس کا کہ یہاں ضرورت کی چیزیں مانگو اور اس کی فکر کرو تاکہ تم فارغ ہو جاؤ اور دینی معاملہ بھی تمہارے لئے آسان تو یہ بھی حکم ہے لیکن اصل چیز تو آگے کی ہے جہاں میں ہمیشہ کے لئے جانا ہے ہمیشہ رہنا ہے اس کے لئے دعا کی گئی کہ اللہ میری آخرت بھی بہتر بنا دے جہاں مجھے پلٹ کر جانا ہے جو میرا معاد ہے اور یہ وہ زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی اور اوپر کی دو چیزوں کی جو دعا ہے اگر غور کیا جائے تو حقیقت میں یہ دونوں دعائیں بھی اس آگے کے لئے ہیں کہ اگر دنیا بہتر ہوگی تو دین پر عمل آسان ہوگا اور دین پر عمل آسان ہوگا اوپر جو دعا دین کی گئی وہ خیر دین کیلئے دعا ہے ہی وہ عصوة العمر کہا گیا ہے اس کو تو یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو آگے کی جو زندگی آخرت کی ہے وہ زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور پھر فرمایا وجہ الحیات زیادت اللی فی کل خیر جب تک زندگی ہے تو اے اللہ اس زندگی میں خیر کی زیادتی فرماتا جا اس کو خیر کی زیادتی کا دریہ بنا ایسا نہ ہو کہ زندگی تو بڑھ رہی ہے لیکن بجائے اس کے کہ خیر حاصل ہو ہمشر کی طرف بڑھ رہا ہوں غلط کاموں کی طرف ہم بڑھ رہا ہوں ہمارے نامہ اعمال میں اچھی چیزوں کی بجائے غلط چیزوں کا اضافہ ہو رہا ہو تو کیا زندگی ہے زندگی تو وہ بہتر ہے کہ جو خیر کا دریہ بنا اسی وہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور پھر فرمایا اور موت کو ہر شر سے راحت کا دریہ بنا یعنی اللہ جب تک تو زندگی دے اس کو خیر کا دریہ بنا اور جب تو نے مقدر کر دیا موت آنی ہے تو یا اللہ حطرہ کے شر سے اس کو راحت کا دریہ بنا یعنی جب دنیا سے جاؤں تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دے کہ آزمائیشوں سے میری حفاظت ہو جائے یہاں کے مسائب سے ہماری حفاظت ہو جائے اور واقعاً یہ حدیث میں آتا ہے ایک دمانہ آئے گا فتنوں کا ایسا دمانہ ہوگا کہ آدمی جب کسی قبر کے پاپ سے گزرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش کہ اس قبر میں میں دفن ہوتا سوچے گا کہ دنیا کی زندگی تو مصیبت ہے یہاں تو آزمائیشوں کا سلسلہ فتنوں کا سلسلہ ہے تو تمنا کرے گا کہ کاش کہ اس قبر میں میں دفن ہوتا تو اسی کی طرح اس میں اشارہ ہے کہ اللہ موت کو ہر شر سے راحت کا دریہ بنا یعنی میں جب تک ہوں ہوں اللہ اس میں بھی حفاظت فرما لے میری اور مجھے توفیق ایسی دے دے کہ خیر میں میں بڑتا چلا جاؤں اور زندگی کو خیر کے حصول کا ذریعہ بنا دیں اور میں جاؤں دنیا سے تو اے اللہ یہ مصیبتیں جو آ رہی ہیں جو طرح طرح کے فتنے ہیں ان سے میری حفاظت کا ذریعہ میری موت بن جائے کہ میں بچ کر نکل جاؤں اور وہاں تیری رضا مجھے مل جائے یہ ایک بہت جامع دعا ہے اس لیے ہمیں اس کی ممانعت ہے یہ جسم اللہ کی امانت ہے جان اللہ کی امانت ہے کوئی سوچے مسیبت آگئی اب تو بڑی آزمائشیں ہیں چلو خودکشی کر لو چھٹی مل جائے گی اس کی اجازت نہیں اس کی اجازت نہیں بڑی خطرناک موت اور سخت گناہ کی بات ہے یہ حرام موت کہی گئی آدمی کو یہ خودکشی کر لے تو سکھایا گیا ایسے آدمی کو کسی نے ایسا کہا تو آنے فرما یہ دعا تو کہ اللہ زندگی کو خیر کی زیادتی کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر طرح کی شرح سے راحت کا ذریعہ بنا یہ دعا کرے آدمی اور یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہ اگر زندگی خیر ہے تو زندگی دے اور موت بہتر ہے تو موت دے دے اگر آدمیوں کو ایسے ہی مسیبتوں میں دشواریوں میں پریشانیوں کا سامنا ہے اور سوچ رہا ہے وہ کہ بس ہم خودکشی کر لیں ہوتا ہے اور یہ کیا اکثر ہم نے دیکھا جو لوگ سعودی قل لیتے ہیں بینکوں سے وہ کم سے کم دو تین تو ایسے مجھے ملے ہوں انہوں نے آگا ہم سے کہا مولی صاحب خودکشی کی اجازت چاہتا ہوں ہم نے کہا کیسی بیکاری بات آپ کرتے ہیں خودکشی کی اجازت دینے ہیں ہم خدا ہیں یا خودکشی کی اجازت دینے ہیں کہ زندگی آپ کے مالک زندگی کے ہم ہیں آپ کا جو جس میں اس کے مالک ہم ہیں ہم اجازت دے سکتے ہیں اس کا مالک تو اللہ ہے وہ اجازت نہیں دیتا اور اگر تم اس کا غلط استعمال کرو گے ایک گناہ تم نے کیا بینک سے سود کا قل لے گا اور دوسرا اس سے بڑا گناہ کرنا چاہتے ہیں خودکشی کر گے حرام کی موت بننا چاہتے ہیں اللہ کے بندے توبہ کرو توبہ کرو سب سے پہلے سود جو ریا ہے تم نے وہ ادا کرو کسی طرح ادا کر سکو کرو نیت کرو کہ ہم جو ہوگا بیش کر ادا کر دیں جب وہ ادا کر دو گے تو اللہ صالح بھی برکت دینا شروع کر دیں گے اور جب تک سود میں ملوث ہو تو اس کے بعد تم کس خیر کے امید رکھتے ہیں اب یہ ایک عمومی چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ آسانی سالی بینک سے لون لیتا ہے اور سود بھرتا ہے حرام ہے سود کا لینا بھی اور حرام ہے سود کا دینا بھی دونوں چیزیں حرام ہیں تو اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ سود کا لینا حرام ہے سود کا دینا حرام نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ طرح کے لوگوں پر لعنت کی سود دینے والے پر سود دینے والے پر سود کے معاملات کو لکھنے والے پر اور اس پر جو دو گواہ بنتے ہیں گواہوں پر بھی لعنت کی سب پر لعنت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اکثر دیکھا گیا کہ جو لوگ سودی چکر میں پڑ جاتے ہیں اور بھرتے ہیں پھر سود ایسی مسئیبت میں پڑتے ہیں کہ وہ کمنہ کرتے ہیں کہ ہم خودکشی کرنے ہیں اور یہ نہیں جانتے ہیں خودکشی کوئی راحت کا دریہ ہے خودکشی کے بعد تو آدمی حرام موت ملا تو ہمیشہ کیلئی مسئیبت میں پڑ گیا تو یہ دعا سکھائی گئی کہ اگر زندگی بہتر ہے تو زندگی دے اور موت بہتر ہے تو موت دے دے وانا سب سے بہتر دعائی ہے کہ اللہ زندگی کو خیر کی زیادتی کا دریہ بنا اور موت کو ہر طرح کی شر سے راحت کا دریہ بنا اللہ نے ہر چیز طے کر دیئے زندگی کی متعین ہے موت کا وقت یہ متعین ہے اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا عن نبی امامت رضی اللہ عنہ قال دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعائیں کثیریں لم نحفظ منہ شیئہ فقال علا ما يجمع ذال کلہ تقول انتہائی جامعہ دعا ہے یہ عزت ابو ماما رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ عنہ بہت دعائیں کی اور بہت سی دعائیں ہمیں یاد دیں لیکن ایسی ایک دعا ہے جو تمام دعاوں کو سمیٹے ہوئے جو تمام دعاوں کو شامل ہے اور ظاہرے اس میں جب دونوں باتیں کہے گئیں کہ اللہ ہر وہ خیر ہم مانگتا ہیں کہ اللہ ہر وہ خیر ہم مانگتے ہیں جو تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے مانگا اور ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پناہ چاہی تو یہ ایسی دعا ہے کہ اس میں بچا کیا پہتا ہے آپ نے جو مانگا وہ ہم مانگتے ہیں آپ نے جن چیزوں سے پناہ چاہی ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں تو اگر آدمی کے پاس وقت نہیں ہے تو اس سے بہتر جامع کوئی دعا ہی نہیں یہ دعا کر لیں سب آ گیا اس میں ہر طرح کی صفات آ گئیں کہ اللہ مجھے یہ بھی دے دے مجھے دعاوں میں دیکھیں جو مسرون دعا ہیں کوئی چیز بچی نہیں اس میں مانگا آپ نے جب یہ کہہ دیا گیا کہ جو آپ نے مانگا وہ ہم مانگتے ہیں اور جو شر سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں ہم تو ہو سکتا ہے غلطی کریں کوئی اچھی چیز مانگ لیں جو غلط ہو لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے مانگا وہ ہم مانگتے ہیں تو اس میں تو کوئی احتمال ہی نہیں غلطی یہ جامع ترین دعاوں میں سے ایسے یہ جامع ترین دعاوں میں سے اس میں تو کھلی ہوئی بات نظر آ رہی کہ ہر خیر جو مانگا گیا مانگتے ہیں ہر شر جس سے پناہ مانگی گئی اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں اور یا اللہ تجھ ہی سے مدد چاہیے جا سکتی ہیں کون دے گا کون حفاظت کرے گا تو ہی تو کرے گا دینے والا بھی تو ہی ہے اور حفاظت کرنے والا بھی تو ہی ہے ہر خیر ہم مانگتے ہیں تجھ سے مانگتے ہیں ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں تو تجھ سے پناہ چاہتے ہیں وَعَلِقَ الْبَلَاقُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قَتِ اللَّهِ بِاللَّهِ اور جو کچھ بھی ہے ہر چیز تجھ تک پہنچتی ہے یعنی منتحہ تُو ہے اور پھر آدمی کہاں جا سکتا ہے تجھ سے ہی مانگا جا سکتا ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قَتِ اللَّهِ بِاللَّهِ اور پھر یہ کہ کوئی تدبیر نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے اللہ ہی کے پاس سب کچھ ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے توفیق سے ہی ہو سکتا ہے تو جب سب کچھ اللہ کے پاس ہے تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور وہ مانگتے ہیں جو اس کے نبی نے مانگا اور ان چیزوں سے پناہ چاہتے ہیں جن سے اس کے نبی نے پناہ چاہیے کہ جب آدمی نے یہ دعا پڑھ لی تو داہرے کی ایسی دعا ہے کہ اب اس کے بعد کچھ بچا نہیں اس کا احتمام خاص طور سے ضرور کرنا چاہیے تو اس سے انشاءاللہ یہ ہے کہ تمام خیر کی چیزیں حاصل ہوتی رہیں گی اور حتیٰ کے شرح سے آدمی محفوظ رہے گا وَعَفْرُ دَوَا